ایرانی ساختہ شاہد میزائل بھی شامل تھے کیپ کی فضائے کا دعویٰ ہے کہ یوکرینی فوج نے ایک سو چار میزائل اور بیائلیس ڈرون تباہ کیے روس کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کے فوجی سنتی کامپلیکس کو بجلی فراہم کرنے والی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے امریکہ کے نومنتخب صدر ڈانلڈ ٹرمپ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کو جلد از جلد ختم کروانے کے عظم کا اظہار کر چکے ہیں جرمن چانسلر اولاف شولز نے حال ہی میں روسی صدر ولادمیر پوٹین سے بات کی اور یوکرین کے لیے یورپ کی حمایت کا عیادہ کیا روس اور روسی صدر نے اس جنگ کا آغاز کیا اور وہ یوکرین کو فتح کرنے اس کی خودمختاری اور جمہوریت کو تسلیم نہ کرنے کے منصوبے کے لیے بہت سا ساز و سمان اور سب سے بڑھ کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں ایسا سوچنا روس کی بھول ہوگی کہ مستقبل میں یوکرین ہماری پختہ حمایت پر بروسہ نہیں کر سکتا تاہم صدر زلنسکی نے کہا کہ وہ اس جنگ کے خاتمے کے امکانات کا خیر مقدم کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پورٹن بلکل بھی امن چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالمی رانماؤں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے میرے خیال میں جنگ ختم ہو جائے گی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے لیکن وائٹ ہاؤس میں نئے صدر کی پالیسی کے ساتھ جنگ زیادہ جلدی ختم ہو جائے گی یہ ان کا اپنے ملک سے وعدہ ہے اور ان کے لیے یہ بہت عام بھی ہے لیکن فی الحال یوکرین کی امرجنسی سرویسز کے اہلکار تباہ شدہ امارتوں سے مزائل کے ملبے کو ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ان حالیہ حملوں میں کم از کم سات افراد ہلاک ہوئے اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ان حملوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں ہنگامی طور پر بجلی منقطع ہو گئی علاقے کے رہائشی پانی کی فراہمی کے سٹیشنز پر ان مقامات پر قطاروں میں کھڑے نظر آئے جنہیں محفوظ انونسیبیلٹی پوائنٹس کہا جاتا ہے ہم نے اوڈیسا کے علاقے میں فائر سٹیشنوں پر پینٹالیس انونسیبیلٹی پوائنٹس کھولے لوگ الیکٹرونک آلات چارج کر سکتے ہیں گرم چائے پی سکتے ہیں اور بنیادی خوراک حاصل کر سکتے ہیں یہاں بچوں کے لیے بھی جگہیں ہیں جہاں بچے تصویریں بنا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں یکرین کے خلاف روس کی جنگ کو ایک ہزار دن مکمل ہو چکے ہیں عرش عرب اسعادی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری وائس آف امریکہ